آہد چیما گروپ کی پنجاب سیکریٹریٹ لاہور میں ہرتال کی کوشش ناکام ہو گئی ایڈیشنل ہوم سیکریٹری سمیت آلہ افسر موجود ہرتال کو غیر قانونی قرار دے دیا ڈی ایم جی آہد چیما گروپ کے اجلاس میں گرفتاری کے خلاف قرارداد منظور پنجاب کا بیرہ کا اجلاس اجنڈے میں آہد چیما کی گرفتاری کا معاملہ شامل نیب ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ کوئی اور فائدہ اٹھا لے رانہ سناؤلہ کی گفتگو آہد چیما کی گرفتاری پنجاب اسملی کی حکومتی اور آپوزیشن عراقیر میں تلس کلامی بیورکریسی کے رویے کے خلاف تحریک انصاف کی پنجاب اسملی میں قرارداد محمود رشید کا کہنا ہے آہد چیما کی گرفتاری پر واویلا سمجھ سے بالاتر ہے امران خان کہتے ہیں آہد چیما کی گرفتاری پر بیورکریسی کا احتجاج شرمناک ہے تحرل قادری کا کہنا ہے شہباز شریف کا چھوڑ سوچ آہد چیما کے پاس ہے میرے خلاف تیسرا فیصلہ بھی آنے والا ہے نواز شریف نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کا کہنا ہے سب سے بڑی جماعت کو سنت الیکشن سے محروم کیا گیا نیب ریفرنسز کی سماعت نواز شریف مریم نواز اور کپٹن سفدر کی پیشی رابرٹ ریڈلی پر پھر جرہ خواجہ آر ایس اور پروسیکیوٹر میں تک کلامی اس حاقدار کے خلاف ریفرنسز کی سماعت میں گواہ انام الحق کا بیان کلم بند کیپٹن سفدر کے اپے ہیں لیڈر ہمیشہ لیڈر رہتا ہے افتر کی طرح ریٹائر نہیں ہوتا وزراء کی اداروں پر تنقید جاری تاریخ فضل کی نیپ پر گولہ باری توہین عدالت کیس وکیل نے کہا دانیال کے خلاف غلط خبریں چلائی گئیں جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ دانیال پر الزامات نمائیہ ہیں مزید وقت نہیں دیں گے پرشید شاہ کا کہہ رہا ہے نواز شریف فیصلے ماننے کا کہتے رہے خود بھی مانے سیاستدانوں کو لڑانے میں بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے خرشید شاہ کی گفتگو بلاول بھٹو کیپی میں مدرسہ حکانیہ کو مزید ستائیس کروڑ کے اجراف پر تنقید بلاول بھٹو سے مغدوم احمد محمود کی ملاقات سیاسی صورتحال پر غور آسف زداری کہتے ہیں پنجاب میں بیروکریسی سے بہاوت کرائی جا رہی ہے نواز شریف ڈڑتے ہیں شہباز بھی پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا آصف علی زرداری پارلمین حملہ کیس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد سپریم کورٹ نے پی ٹی آئے کے صوبائی مشیر عبد المنم کو نا اہل قرار دے دیا ڈاکٹر آسف کہتے ہیں نون لیگ سے جو ہو رہا ہے اپنے کرتوتوں سے ہو رہا ہے سابق مشیر پیٹرولیم کی عدالت میں پیشی ریفرنس کی سماد دو مارچ تک ملتبی نیپ کی مردان میں شیخ یاسین ٹاؤن کے مالک چنارگل کے غلاف تحقیقات شروع چنارگل پر جالی سوسائیڈیز کے ذریعے شہریوں سے اکتیس آشاریہ پانچ ملین بٹورنے کا الزام آئیشہ گلالائی نے پاکستان تحریک انصاف گلالائی کے نام سے نئی جماعت بنا لی سلطانز کی دھواں دار اینٹری دفاعی چیمپینز ظلمی کو شکست دے دی ملتان سلطانز کا آج پھر ہے امتحان نو بجے کالندس کے خلاف لگے گا بہیدان پورا پاکستان کراچی کنگز اپنے پہلے میچ میں کوئی چاک گلالائی ایچرس کے مددے مطابر ملتان کی شہری زنگی پہلے گاہ پھر سلطانز کی مزید تاکابیوں کے لیے دعا کو کون لائے گا چوکے چھکو گاتے گا ملتان سلطانز کی پیوریٹ کلانیوں سے سلطانز پہلے ہی ماس کے بعد پیوریٹ بن گئے دیکھئے پیسل کی سپیشل ٹرانسمیشن ملتان سلطانز کی تاہلیت پر وکلا ابرادلی وکلا کا پی ایسل پر خصوصی ٹرانسمیشن پر 24 نیوز کو کراچے تیسی پی ایسل فائنل کے لیے کراچی میں نیشنل اسٹریڈیم کی تزینو آرائش جاری پاکستان خودشتگردی کے موونین کے لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ بھارتی میڈیا کی مطابق چین اور عرب ملکوں نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا ایسن اقبال کہتے ہیں ترکی پر فخر ہے بھارت کی کنٹرول لائن پر پھر بلا اشتیال فائرنگ پاکستانی نوجوان شہید اس سال بھارتی فائرنگ سے پندرہ شہری شہید پیسٹ سے زائد زخمی ہو چکے پاکستان مطاینات غیر ملکی سفارتکاروں کا کنٹرول لائن کا دورہ بھارتی فوج شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے آئیس تی آر کی بریفنگ ترکی افغانستان میں تافی گیس منصوبے کے سنگے بنیاد کی تقریب وزیر آزم شریک وزیر آزم افغانستان کی صوبہ حرات پہنچ گئے صدر اشرف غنی نے استقبال کیا آرمی چیف نے آرمی پبرک سکول اور کالج کے طلبہ کو ایوارڈز دیئے جنر کمر باچپر کا کہنا ہے کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں ان پر ڈانس ہے نامزدگی فارم میں تبدیلیوں کے خلاف شیخ رشید کی درخواست فریقین کو نوٹس شیخ رشید کہتے ہیں اب کوئی بھارتی شہری بھی سنت کا الیکشن لڑ سکتا ہے خیبر پختونغا سمیلی میں ہنگام آرائی حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں تلق کلامی بیر حضار خان بجوانی کو خراج عقیدت کی قرار داپسند اسمیلی میں منظور پی آئی بی گروپ کے ارکان کا سند اسمیلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پی ایس پی میں جانے والے عراقین کو اسمیلی کاروائی دیکھنے کی اجازت مل گئی ناصر حسن شاہ کا کہنا ہے کہ ارکان استیفے نہ دیتے تو آج ایوان میں موجود ہوتے آج آخری بار اجلاف میں شریک ہوں سند اسمیلی میں اظہار الحسن کا اعلان سند اسمیلی میں بھی 24 نیوز کی ٹرافک قوانین آگاہی مہم کی گونج 24 نیوز کی اسلام آباد کرافی فیصل آباد ملتان میں ٹرافک قوانین آگاہی مہم پیر حمید الدین سیالوی کی طبیعت پھر ناساز ڈاکٹرز نے ملاقات پر پابندی لگا دی حضرت بیوی پاک دامن سلام اللہ لہے کا ارس رسم غسل کے بعد شادر پوشی جھنگ میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 327 میں ارس کی تقریبات جاری پشاور میں ریپٹی ڈائریکٹر پی ڈی ایم ایکی گاڑی کے قریب دھما کا تین افراد زخن کراچی میں مقتول انتظار کے والد کو ایڈیشنل آئی جی نے پھر ملاقات کے لیے بلا لیا آسمہ کیس کی کوہارت سے پشاور منتقلی کی درخواست ہائی کورٹ میں سما ٹرائی روم میں کیمروں کے بعد مردوں کی موجودگی کا بھی انکشاف کراچی میں دکان کی ٹرائی روم میں چھپے مرد کو خاتون نے پکڑوا دیا نرسنگ کاؤنسل میں بے ذاپتگیاں سپریٹنڈنٹ نے ہی سارا پول کھول دیا نصبہ کمیشن میں من پسند ڈائریکٹیف کی بھرتی انتظامیوں اور کمیشن میں تھنگیں اسلامواد میں پی ڈی وی ڈی ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر حکومت کے خلاف سراپا احتجاج گجناوالا میں ایف آئی اے نے ممنوع دواؤں کی بڑی کھیپ پکڑ دی نارووال میں پنجاب پورٹ اتھارٹی نے ساتھ سو لیٹر مدرے سے حدود تلف کر دیا حاصل پور میں سرکاری سکول کے بچے کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور گجرات میں ہستا حاصل سکول 24 نیوز کی حبر پر آکشن ٹینڈر طلب 24 نیوز نے معاملہ اٹھایا غیر قانونی بھرتیوں پر حکام کو ہوش آیا ولی خان یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر ہنگامی اجراس طلب گجرنوالہ میں پیٹروننگ پولیس کی دو نئی چوکیاں بن گئیں سہولت ہی نہیں ملی لاہور کے علاقے برکی میں جائیدات کی تنازے پر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا حالیہ میں بلال نامی شخص نے بیوی کو پھنڈا ڈال کر موت کے گھاٹ اتار دیا شکار پور کے گھر سے میاں بیوی کے لاشیں ملی قتل اور خودکشی کا شبہ راولپنڈی میں ہینڈس پری لگا کر پٹڑی پر چلنے والے نوجوان کو ٹرین نے کچل دیا گجرات میں پولیس نے ٹکیت گینگ کو گرفتار کر لی آسلاحہ اور نگری برامت حتیٰ کہ ساحل کے قریب ماہیگیروں نے پچاس من وزنی ویل پکڑ لی ملوچستان کے مقتلے پیراک مموسا دھار بارش پنجاب اور سن میں بادل چترال میں جنگرات کی رویلٹی میں حصدار بننے پر خواتین خوش سلامتی کیونسل اجلاس میں شام میں جنگ بلی کی قراردات پر اتفاقی رائی نہیں ہو سکا برطانوی پارلمنٹ کے سامنے سکھ کو مذہبی منافرت کا نشانہ بنا دیا گیا یونیسیف کی ڈیپیٹی ڈیریکٹر جلسن فورت حواتین سے بدسلوکی کے الزام پر وستاف پی پرو میں پولیس نے بھاری مقدار میں منشیات کو دھماکوں سے تباہ کر دیا ارجنٹائن میں روسی سپارت خانے سے 329 کلوگرام منشیات برامت چھے افراد گرفتا فلوریڈا میں فائرنگ کا واقعہ روکنے میں ناکامی پولیس آفیسر مصطفی ائر فرانس کے امنے کو تنخواہوں میں زافے کے لیے ہرٹال سینگلوں پروازے منسوخ اور چین میں نئے سال کی رقیبات قدیم ماہو افراد نے خصوصی تہوار تائی وو منایا موسیقی موسیقی